کہ میں بھاشتہ چار کے خلاف ہوں میں کوئی چوری نہیں کرتا کوئی ڈیکری نہیں لیکن اب تک کے اتحاس 76 سال کے اتحاس میں جتنا بڑا گھوٹالا جتنا بڑا گھوٹالا بی جے پی کر رہا ہے وہ کوئی نہیں کیا آج الیکٹرو بونڈ کے نام پہ ساٹھ ہجار کرول کا یہ جو پیسہ ملتا ہے کوئی بھی بنیا اپنا بیجنس کرتا ہے اگر ایک روپیہ لگاتا ہے تو دو روپیہ پاتا ہے اگر ساٹھ ہجار کرول اگر الیکٹرو بونڈ میں دیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا پانچ گنا اس نے جو ہے جنتا کو خون چوسا ہے وہ بیجنس کر رہا ہے اور اسی طرح سے گریب گریب بنتا جا رہا ہے امیر امیر بنتا جا رہا ہے اور آپ اس میں بھی پاکستان گوشا رہے ہو ارے بہت ساری کمپنی پاکستان کہا کہا ہو لیکن آپ جہاں کریں پاکستان ہمارا دسمن ہے چائنہ ہمارا دسمن ہے لیکن اس کے کمپنی سے بھی آپ پیسہ لے رہے ہو بڑے کمپنیوں کو پیسہ ملا اور ابھی تو جو بیپ سپلائی کرتے ہیں ان کمپنیوں سے بھی لیا ہے میں نے بلکل کہا رہا ہے کہ وہ جو اتنے سارے کمپنیوں کا یہ پورا کچھا چھتھا ڈاٹا آ گیا ہے اب تو بہت سارے بیچ میں دو تین سال کا گیپ کر دیا ہے یعنی کہ اس کا تو حساب ہی نہیں دے رہے وہ حساب آئے گا تب جو بڑے بڑے مگر مچھا ہیں بڑے مچھلیاں ہیں وہ بھی فسیں گے یہ تو الیکٹرو بونڈ ایک تو نمونہ ہے میں تو پردھان منطری پی اے فنڈ میں کتنا پیسہ لیا کتنا پیسہ جمع کیا اور آپ نے کیا کشانوں کے لیے کیا نوجوانوں کے لیے کیا گری ارے دو روپیہ چاول آپ خود کہتے ہیں کہ دو روپیہ میں چاول بیچوں گا دوں گا کانگریس نے بھی ایسا کہا آپ بھی ایسا کہہ رہے ہو کوئی ایک ہزار دے رہا ہے کوئی یہ پھر ہی دے رہا ہے تو کہاں سے دے رہا ہے ان کی اپنی کھیتی ہے کیا کیا وہ امریکہ لندن سے لاکھے وہ کمائی کر کر کے یہاں بات رہے ہیں کیا یہ نیرے لوگ ہیں ہمارے ہی پیسہ ہمارا ہی ٹیکس ہماری کمائی ہمیں ایک روپیہ کماتے ہیں ہمارا نبی روپیہ تم لوٹتے ہو دس روپیہ میں بڑی مشکل سے ہم جیتے ہیں تو یہ گھپلا ہے اور اسی لیے ای بی اے مسین ہٹنی چاہیے الیکٹرو بونڈ کا پیسہ الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے اور جتنے بھی لوٹے رہے ہیں ان سب کو جنتہ کو چاہیے آپ کی چینل سے میں یہ اہوان اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جنتہ جو یہ کمپنی بنا رکھا ہے یہ ڈون بنے ہوئے ہیں یہ سب کو سب کو ہراؤ اور اچھے سچے نئے نوجوانوں کو لاؤ یہ جو چناوی بونڈ ہوتا ہے یہ جو پیسہ دیا جاتا ہے پارٹیوں کو آخرین کو بدلے میں کیسے فیادہ ملتا سرکار سے یا پارٹیوں سے کیا سوٹے اس بارے میں آپ پہلے تھا کہ کوئی دان انودان دے گا تو بھائی کون دیا ہمیں ایک سو روپیا دیا تو ہم اس کی پرچی کارتے تھے اس کا آڈٹ ہوتا تھا لیکن انہوں نے بڑے سفیدی کے ساتھ ایسا بنا دیا الیکٹرو بونڈ میں کی جو پیسہ دے گا اس کا نام نہیں بتایا جائے گا یہ تو چوری ہے سراسر چوری ہے یہ جو ہے یہ جو ڈکیتی ہے اور یہ جو ہے بلیک منی کو وائٹ منی جہاں بلیک منی ختم کرنے کے لیے آپ نے نوٹ بندی کیا آپ نے پانسو اور ہزار کی نوٹ بند کیا آہ دو ہزار کا نوٹ لا دیا ارے کمال ہو گیا جنتہ بڑا خوش کی بھائی پانسو ہزار کا نوٹ ختم ارے دو ہزار پانسو ختم تو سو دو سو کا رکھتے نا تو دو ہزار کا نوٹ لائے لوگ بڑے خوش ہو گئے ارے سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں تو یہ جو ہے بلیک منی چندہ دیا گیا چندہ دیا گیا وہ بڑا نوٹ ہو گیا نا بھائی ہزار سے ڈبل ہو گیا نا جہاں پہ ایک گڑی اتنی پتلی ہوتی تھی وہاں پہ جو ہے اتنی ہو گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ جگہ میں رکھا جا سکتا ہے کم جگہ میں زیادہ نوٹ رکھا جا سکتا ہے تو اس طرح سے بلیک سے بائٹ کیا اور یہ الیکٹرو بون جو ہے سفید گھوڑا یعنی کہ آنکھ میں آنکھ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا جو مرگ مرچ کا ہوتا ہے جب آپ کبھی آپ رگستان میں جائیں گے دھوب کی روشنی سے لگے گا کہ دور پاس میں پانی ہے آپ وہاں جائیں گے پانی نہیں ملے گا اور دیکھے گا پانی ہے تو لیکن پانی نہیں ہوگا تو ہمارے یہی ہے کہ ہم دیکھ رہا ہے کہ ہم بکاس کر رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو نہ نوکری ہے نہ چھوکری ہے نہ دکان ہے نہ مکان ہے نہ گھر ہے کچھ نہیں ہے یہ سب کے سب مرگ مرچ کا میں ہمیں جینے کو مجبور کر دیا گیا ہے جنتہ مرگ مرچہ میں مر رہی ہے اور جنتہ کو آکھ میں پٹی لگا ہوا ہے ان بھکتی اسی کو ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں مدی ہے تو ممکن ہے الیکشن کا مشن جو ہوتا ہے وہ ہماری ایک ڈیوٹی کو نیواتا ہے جنتہ کے ادھیکاروں کو دیکھتا ہے اس لیے دو سال سے ہم لوگ لگتار کر رہے ہیں کہ ای بی اے میں چوری ہو رہا ای بی اے میں گڑھڑی ہو اس کو ہٹایا جائے اور بیلٹ لائے جائے بیچ میں سپریم کورٹ کے وکیل اور ہم لوگ بھی کئی کورٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو بانو پرتابہ محمود پرشاہ وغیرہ آئے کہ بھئی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس پہ آواز اٹھائے گئی لیکن ان کی منصہ تھی کہ کسی طرح سے کوئی ٹکٹ مل جائے کوئی حصہ مل جائے کوئی فائدہ ہو جائے اور ان کو جنتہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کسی پارٹ یہ سے نہیں تھا تو ہر آدمی جو ہے فائدہ لے کر کر کے اگر وہ فائدہ لے کر کے باہر چلا جاتا ہے تو جنتہ ٹھگی جاتی ہے جنتہ کے سامنے جو سمشیہ آتا ہے وہ سمشیہ وہاں ہی رہا جاتا ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے آمادی پارٹی پہ بسواس کیا انہ پہ بسواس کیا کجری پال پہ بسواس کیا لیکن دیس کو اور دلی کو لوٹا اس کے چار نیتہ جیل میں ہیں آج اور بھی بھشتہ چار میں جیل میں جانے ہیں کجری وال کو جو ہے جمانت لینا پڑا ہے اگر وہ چور نہیں ہے تو جمانت کیوں لیے چوری کیا بھشتہ چار کیا اس لیے جمانت لیا تو اسی طرح سے آج جن کو ملائی مل جاتا ہے جن کو فائدہ ہو جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جنتہ کو راہ میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ بار بار لوٹے گئے ہیں لوٹائے گئے ہیں اور جو دلی سوشی جو پچاسی پرتیست اپنے کو کہتے ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں بہت سارے پارٹیوں میں بہت سارے سنگٹنوں میں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حق ادھکار نہیں ملتا عارتھیک آجادی نہیں ملتا سماجک بھاگیداری نہیں ملتا اور یہ اس کے لیے جروری ہے کہ ایسے کچھ اچھے سچے نوجوان جو دیس بھکتی کام کرتا ہے جو سماج کے لیے کام کر رہا ہے لگا تھا دس سال بیس سال پچیس سال جس نے کام کیا ہے ان کو آگے آنا ہوگا میں آپ کو آج کلیر کر دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے جنتہ کو کہ جب انتیس پرتیست کا سیار بھاگیداری بورٹ کا جب بی جی پی کو تھا تو ان کے پاس صرف دو سیٹ تھا دو سانسد تھے جب تیس پرشنٹ ہوا تو ان کی سانسد بنے مراسی اس کے بعد میں ایک پرشنٹ اور بڑھا جب اکتیس پرشنٹ ہوا تو ون ہنڈنڈ نائن ایٹی نائن ان کے میمبر آف پارلیمنٹ بنے اور جب بتیس پرشنٹ ہوا تو دو سو باسٹ بامن بنے اور جب چونتیس پرشنٹ آیا تو آج دو سو اکتر پلس ملا کر کے تین سو تین ان کے سانسد ہیں تو یہ جو پرتیست جو سیر کا کھیل ہے تو اس میں ان کو بی جی پی کو معلوم ہے کہ مجھے بتیس پرشنٹ بوٹ ملتا ہے دو پرشنٹ ان کے ان پرکان طریقے سے چاہے میں ای بی ایم سے چاہے کیسے بھی کر کر کے میں چوری کر رہا ہوں وہ ایک چول میرا وہ سیر بوٹ نہیں ہے تو بتیس پرشنٹ ہے اب انہوں نے سی اے لائے ہیں سی اے کیوں لائے ہیں کہ بھائیہ ہم پانچ کروڑ جو ہے انڈونیشیا اور پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیس سے ہم ہندو کو یہاں لائیں گے اور بسائیں گے یعنی پانچ کروڑ مجھے وہ بوٹ دے گا ان کو رکھیں گے کہاں سے روزگار کہاں سے دیں گے دکان کہاں سے دیں گے کھانا کہاں سے دیں گے تو انہوں نے کہا میں ایک ایسی کروڑ کو چاول دے رہا ہوں پانچ کلو اسے بھی دے دوں گا اور جو باب بوٹ کی جمین ہے جو مسلمان ان کے پاس ہے کروڑو اور بھوکا وہ کھاتھی آؤں گا اور اس میں ہم ان کو بسا دیں گے اب رہا کہ اس سے کیا ان کو کتنا پرشنٹیج بڑھے گا تو انہوں نے سی کے ساتھ ساتھ ان آر سی لائے ان آر سی کیوں لائے کہ اس میں ہم کر رہے ہیں کہ نائنٹی فیپٹی ون سے پہلے اگر آپ کے پاس کچھ ڈوکومنٹ ہے باپ دادا سب کچھ ہے اس کا ان آر پی ایک ریشٹیشن نیشنل آہ ریشٹر کر کے ہوتا ہے تو وہ کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے ناغرک نہیں ہے جب ناغرک نہیں ہے تو آپ ڈیٹینشن سینٹر میں جائیے یا باہر چلے جائیے تو پندرہ بیس کڑھوڑ ان کو مائنس کرنا ہے تو بیس کڑھوڑ مائنس ہوگا پانچ کڑھوڑ کا انٹری ہوگا اور اس طرح سے ان کو چار پانچ پرشنٹ کا فائدہ ہو جاتا ہے تو چوتیس پر پلس پانچ یعنی کی تھاٹی نائن پرشنٹ اگر ووڈ شیئر بی جے پی کو آ جاتا ہے تو یہ چار سو پار ہو جائیں گے اور پھر یہ دو تیہ بہمہ سے کوئی بھی پچ بھارت میں نہیں ہوگا ان کے ان پرکان طریقے سے ہندو راست کریں یا کچھ اور کریں یا قانون بدل دیں سمیدھان بدل دیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہی ان کی منصہ ہے اور اس طرح سے چل رہا ہے اس لیے ہم نے کہا ای بی ایم پہلے ہٹاؤ اور بیلٹ سے لاؤ یہ جروری ہے کہ جب پاسہ آتا جاتا ہے بینک سے ہے ایس بی آئی ملا ہوا ایس بی آئی پہ جو ہے کاروائی ہونا چاہیے اس پہ جو ہے جنمانہ لگنا چاہیے آج اگر سپریم کورٹ اگر انگلی نہیں کرتا آواز نہیں دیتا تو کیا ہوتا یہ کہہ رہے تھے نا ہمیں ڈیٹھ دے تو جون کا کیوں چناؤ ہو جائے پھر دیکھ لیں گے ہماری ستہ ہم سب کچھ بدل دیں گے آپ آواز کو دوا دیتے ہو کسان اندولن اور اندولن سب دوا دیتے ہو دوانا چاہتے تھے یہ تو بھلا ہو سپریم کورٹ کا بھلا ہو چنچور صاحب کا کہہ رہا ہے نہیں بھے یہ کچھ تو بتا دو تو وہ بھی ابھی ادھورہ بتا رہے ہیں انہوں نے چھے کو ڈیٹھ دیا نو دیا اگارہ کیا پندرہ کیا اور پھر ڈیٹ پر ڈیٹ مانگ رہے پھر ڈیٹ پر ڈیٹ مانگ رہے تو یہ سب چوری اور ڈکیتی کھلن کھلا سب کر رہے اور کہتے ہیں کہ میں وکاس کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر لوگ تنتر کو بچانا ہے اگر سمیدھان کو بچانا ہے تو ہمیں اچھے سچے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا ایک لڑائی لڑنی پڑا ہے کہیں زیادہ اگر اس کا ہم لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے ہم لوگ ریٹ ڈالنے والے ہم ڈالیں گے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں کہ بھائی یہ الیکٹرو بونڈ کا پورا کا پورا کچھا ابھی سپریم کورٹ کہا نا ادھورہ گیان نہیں پورا حساب دو پورا راستہ دو یہی راستہ دے رکھا ہے گورنمنٹ کو پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن اب جنتہ کو پاردرستہ آپ لائے ہے آٹی آئی بنائے ہو تو دکھاؤ نا تو آپ تو پورا دکھائیں گے اور پھر آئے گا ہمارا پی ایم پی اپ کھانڈ اور بہت سارے ہیں جو دیڈ بینک میں پیسہ پڑا ہے جو سو دو سو پانچو ہزار ہم جمع کرتے ہیں ہمارا دیت ہو جاتا ہے سفر میں یا ہم بینک بدل دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دوسرا ایک آنٹ کھول لیتے ہیں دوسرے سار میں چلتے ہیں وہ دو سو پچاس ہزار کلوڑ سے زیادہ دیڈ ایم آنٹ جو پڑا ہے جس کا انٹریس بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی پیسہ جنتہ کا پیسہ ہے جنتہ کے پریوجنا میں اور اس کی جو ہے رکھ رکھوں میں خرچ ہونا چاہیے ایجوکیشن میں خرچ ہونا چاہیے لیکن کہاں ہو رہا ہے تالی اور تھالی اور مندیر و مجین اور نفرت میں خرچ ہو رہا ہے پرچار میں ہو رہا ہے تو یہ پرچار کہاں سے کر رہے ہیں جو یہ سارے اسی لیے میں نے کہا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ کوئی بھی پارٹی پرچار نہیں کرے گا کوئی بھی سطح میں بیٹھا پرچار نہیں کرے گا پرچار اور صرف اور صرف الیکشن کمیشن کرے گا جو پیسہ آتا ہے الیکشن کمیشن پہ آئے گا اور اس کا پیسہ جو ہے جنتہ کے لیے لوگ تند کو بچانے کے لیے خرچ کریں پیسہ ہی پیسہ ہے لیکن جو یہ نیتہ لوگ کر رہے ہیں کسی کے پاس ہجار کرو اور کسی کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تو یہ کیسے ہوگا میں آج دیکھ رہا تھا ڈاٹا کہ چاہے وہ مامتہ ہو چاہے را آرجی ڈی ہو چاہے سب نے پیسہ لیا کانگرس سب نے پیسہ لیا ایک میں نے اس میں دیکھا کہ مایہ وطی کی پارٹی کو ایک روپیہ نہیں ملا تو میں جو مایہ وطی نے کہا کہ میں پورے سیٹوں پر آگر وہ اپنی باتوں پر آڑی رہتی ہے میں ان کا فین ہو گیا ہوں میں ان کو ساتھ دوں گا اور وہ پانچ سو تھی تالیس پہ آ کے لئے لڑے اور اپنے دم پہ جنتہ کا بسواج جیتے ہیں جنتہ جہاں نراج ہوئی ہے ہم ان کو جوڑیں گے اور پھر سے مایہ وطی کو پدھان منتری بنائیں گے